عراق نے پاکستانیوں کو ویزا جاری کرنے کے لیے رضا مندی ظاہر کر دی اسلام آباد عراق نے پاکستانیوں کو ویزا جاری کرنے کے لیے رضا مندی ظاہر کر دی ہے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا عراقی حکومت اور وزارت خارجہ کا شکر گزار ہوں عراقی حکومت تمام ظاہرین کو عراق آمد پر خوشحامدیت کہے گی تفصیلات کے مطابق راست نے پاکستانیوں کو ویزا جاری کرنے کے لیے رضا مندی ظاہر کر دی ہے عراق پاکستانی ظاہرین کی ویزا درخواستوں کا جلد جواب دے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اہم ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ عراق کے وزیر خارجہ محمد علی حاکم سے ٹیلی فون پر بات ہوئی خوشی ہے ویزا کے اجرا کا مسئلہ خوش اسلوبی سے تیپ آ گیا ہے عراقی حکومت وزارت خارجہ کا شکر گزار ہوں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ عربین کے لیے عراق جانے کے خواہش مندوں کو ویزے جاری ہوں گے فیصلہ ہوا ہے اضافی سٹاف بھی عراقی سفارت خانے سے بھیجا جائے گا اور مسئلے کے مستقل حل کے لیے متفقہ لائے عمل بنایا جائے گا انہوں نے مزید کہا عراقی وزیر خارجہ کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی ہے عراقی وزیر خارجہ نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی عراقی حکومت تمام ظاہرین کو عراق آمد پر خوش آمدید کہے گی یاد رہے گزشتہ روز وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے وزیراعظم کے ترجمان ندیم افضل چند کے ہمراہ عراقی سفیر سے ان کے دفتر میں ملاقات کی تھی جس میں وفاقی وزیر نے معزز سفیر کو آئندہ چہلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شرکت کے لیے پاکستانی ظاہرین کے ویزے میں حائل مشکلات کے حوالے سے آگاہ کیا تھا نور الحق قادری نے معزز سفیر کو بتایا تھا کہ پاکستان میں قائم عراقی سفارت خانے سے ویزا کے حصول کے لیے ظاہرین کو مشکلات پیش آ رہی ہیں عراق جانے کے خواہش مند بہت سے ظاہرین نے فضائی ٹکٹ خریدے ہوئے ہیں اور ہوتل کی بوکنگ بھی قرار رکھی ہے تاہم عراقی ویزے کے حصول کے لیے عراقی وزارت خارجہ اور خارجہ سے اپروول کی شرط لگائی گئی ہے عراقی سفیر عبدالسلام صدام نے وزیر مذہبی امور کو بتایا تھا کہ وہ جلد عراقی وزارت خارجہ اور داخلہ سے اس مسئلہ پر بات کریں گے اور عراق جانے والے ظاہرین کو سہولیات کی فراہمی کریں گے اور ہر ممکن کوشش کی جائے گی اور ویزا کے حصول میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا واضح رہے کہ پاکستان سے کربلا اور عراق جانے کے خواہش مند ظاہرین کے ایک وفد نے کچھ دن قبل وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری سے صورتحال کا نوٹس لینے کی اپیل کی تھی عراق میں چہلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اربعین اس سال انیس اکتوبر کو ہوگا تو دوستو اور بھائیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے